بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کی صورتحال ہے قانونی مشاونتیں مکمل ہو چکی ہیں اور اب اس وقت عدم اعتماد کی حوال سے ووٹنگ کرانے کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے لیکن ٹیکنکلی جو تاریخ بتائی گئی تھی یعنی 21 دسمبر وہ تاریخ نہیں آئے گی پنجاب اسمبلی کے اجلاس کی صورت میں کیونکہ جمعہ کے روز تک ملتوی کر دیا گیا ہے چودری شجاعت حسین نے تمام تر اپنا فیصلہ عاصف علی زرداری کے اوپر چھوڑ دیا ہے اگزیکٹلی یہ وہ ایجسٹمنٹ ہے جو کاف لیگ کی سینئر لیڈرشپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ تیہ کی ہے اور نون لیگ بھی اس میں شامل ہے اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب عمران خان خرے اور کھوٹے ساتھ اچھے وقت میں اور برے وقت میں دینے والے اور نہ دینے والوں کی حوالے سے حتمی طور پر ایک صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں اور اس کے بعد ایک سبق آموز کہانی سمیٹنے کے بعد آئندہ کا لائے عمل بھی سامنے ہوگا فواد شدری کیا چکے ہیں کہ ہم اسمبلی کے اندر ووٹنگ کے بعد اسے تحلیل کر دیں گے لیکن اس حوالے سے پی ڈی ایم اور تحریک انصاف دونوں کا دعویٰ ہے کہ میمبرز نمبرز نمبر گیم ان کی پوری ہے کوئیگلی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اب وہ کونسی اہم ڈیولپمنٹس ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں کہ پی ڈی ایم اس وقت بہت زیادہ کانفیڈنٹ کیوں نظر آ رہی ہے وہ تمام طرح لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارے فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں بھل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ آپ انہیں والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمنٹس سیکشن میں ضرور دیجئے اگر میں آپ کے سامنے رکھوں حکمتیں عملی پر کام کر لیا ہے ہم کیسے اس سیچویشن کو ٹاکل کریں گے وہ پورا ایک پلان ہم بنا چکے ہیں اگزیکٹلی وہی پلان بھی ہے یا کوئی اور پلان ہے کیونکہ مولا صلی اللہ خود آدھے تیتر اور آدھے بٹیر ہیں اس سوالے سے اہم چیز جو آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ تین نام ہیں جن پر اس وقت اتفاق رائے ہو چکا ہے پیپلز پارٹی کے علی حیدر گلانی ہے اور سید حسن مرتضی ہے اور عثمان محمود بھی شامل ہیں لیکن تین لوگ ہیں جو فیصلہ کریں گے اور یہ تینوں سینئر لوگ ہیں نواز شریف خود عصف علی زرداری اور اس کے ساتھ چودری شجاعت اب آپ دیکھیں کہ اس وقت سب سے سینئر ترین لیڈرشپ پنجاب کے اس دنگل کا فیصلہ کرنے جا رہی ہے اور اس میں آپ کو باقی کردار بظاہر مائنس نظر آ رہے ہیں شباہ شریف پرویز علاہی اور دیگر جو سیاستدان ہیں وہ آپ کو نہیں نظر آ رہے ہیں کیونکہ اب اکیس دسمبر وہ اکیس جنوری وہ دن ہونے والا ہے جس کے بارے میں یہ اطلاعات موجود ہیں کہ شاہ نواز شریف جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہوں گے تو پنجاب ایک ایسی جگہ ہے جو سارے ملک کی ڈیموگرافکس پولیٹیکل جو بھی سیناریو ہوتی ہے اس کو چینج کرتا ہے پنجاب کی اندر جس کا بول بالا ہوتا ہے وہ ملک کے اوپر بھی حکم رہا جماعتہ یہ پچھلی پچھتر سالہ تاریخ ایسی ہی ہے لیکن اب سیچویشن یہ ہے کہ وزارت داخلہ جو ہے وہ پوری طرح سے آنکھیں دکھانے پر آ چکی ہے عمران خان کو پاکستان تحریک انصاف کو کہ اگر آنے والے روز اجلاس نہ ہوا تو ہم وزیراعلا ہاؤس کو سیل کر دیں کہ لاہور میں ہی یہ گفتگو کی راناس ناولا نے اور انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت جو سپیکر سبتین خان موقف اختیار کر رہے ہیں کہ اجلاس بلانے کو لے کر سیاسی فیصلہ کیا گیا گورنر پنجاب علیہ ورحمان کی جانب سے تو انہوں نے یہ کہا کہ سپیکر اسمبلی کا جو موقف قوائد اور ثوابت ہے بیسیکلی اس کے مطابق جب وزیراعلا خود کہیں کہ 99 فیصد درکان اسمبلی توڑنے کی حق میں نہیں تو عدیم اعتماد ہی آئے گا اب یہ ایک ایسی سیچویشن ہے جس میں چاروں جانب سے گھیر کر تحریک انصاف کو زیر کرنے کی تیاری پوری ہے اب ایک چیز اور فواد چودری کہہ رہے ہیں کہ تحریک ادم اعتماد کی ناکامی کی صورت میں ہم اسمبلی تحلیل کر دیں گے تو ناکامی کیسے ہوگی اس وقت اگر تحریک انصاف کے پاس 190 عراقین ہیں لیکن اہم بات یہ ہے کہ نون لیگ کے پاس اس وقت جو اپنے جوڑ توڑ کے بعد جو صورتحال بن رہی ہے باوجود اس کے تین لوگ غیر آذر ہیں جرائے حق پارٹی کا ایک رکن جو ہے وہ یورپ کے دورے پر ہے اور کچھ عراقین ایسے ہیں جو دیگر شہروں میں ہیں جن کو لانے کی حوالے سے ابھی انتظامات کی جانے خیر وہ تو پہنچ ہی جائیں گے لیکن باوجود اس کے فواد چودر نے یہ ضرور یس انڈ نو میں بتا دیا کہ اگر ادم اعتماد ناکام ہوتی ہے تو فوراں اسمبلی تحلیل کی جائے گی تو کیا کامیاب ہونے میں بھی کوئی شک و شبہ موجود ہے یہ کی طور پر موجود ہے لیکن اس سے پہلے بھی کچھ امتعنات ہیں جو کہ تحریک انصاف کو دینے ہیں ایک تو جو فیصلہ لے لیا گیا ہے ووٹنگ کا اس میں یہ ہے کہ اب خود کنفرم کر دیا ہے سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان نے کہ ہم نے باقیدہ رولنگ جاری کر دی ہے اور گورنر وزیراعالہ کو اعتماد میں لینے کے لیے جو ووٹ کا کہہ رہے ہیں اس کے لیے نہیں بلا سکتے ایک تو یہ بات تھا دوسرا یہ کہ ہم خود آدم اعتماد پر رپورٹنگ کرائیں گے اس میں ایک قانونی چیز ایڈ کی جاری ہے اس وقت اور وہ چیز کیا ہے وہ بڑی اہم ہے وہ اعزاز ایسن جو کہ پرو پی ٹی آئی کافیزہ ٹٹ رکھتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی کو آنے والے روز دارتِ آلہ سے نہیں ہٹایا جا سکتا تاہم ایک دن میں دو اجلاس بھی ہو سکتے ہیں اب یہ ایک ایسی پوسیبلیٹی ہے جس کا سہارا قانونی بنیادوں پر تقنیقی بنیادوں پر اس وقت پنجاب کی اندر گورنر پنجاب بھی لے سکتے ہیں جس کے حوالے سے اس وقت نون لیگ کی جو اپوزیشن ہے اور دیگر اتحاد ہے وہ بھی لے سکتے ہیں یعنی اب جب کہ قانونی ماہر یہ مشورہ دے رہا ہے کہ ایک دن میں دو اجلاس بھی بڑھائے جا سکتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے اب یہ بات عزاز حسن کہہ رہے ہیں جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہے اب ایک بات یہ ہے کہ گورنر کو لے کر سبھی متفق بات کر رہے ہیں علاقی گورنر کے بعض آئین اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ اجلاس نہیں بلا سکتا تو گورنر اگر اجلاس نہیں بلا سکتا اور ایک دن میں دو تو اجلاس بھی ہو سکتے ہیں تو ان دونوں باتوں کا ایک ہی وقت میں کہنے کا کیا مطلب ہے پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گورنر خود اپنے اختیارات کو اکسپلین کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کے پاس تو اختیارات موجود ہیں آئین اختیارات موجود ہیں وہ بلا سکتا ہے اور کسی بھی وقت احتمال کا ووٹ لینے کا کہہ سکتا ہے تو اس لیے اب سیناریو یہ ہے کہ خود تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا مولیس علاقی کی ملاقات کے بعد کہ ایدم احتمال اس پر ووٹنگ ہی کروائی جائے احتمال کا ووٹ لینے سے بہتر ہے تو اب اس میں ہوگا کیا اس میں یہ ہوگا کہ چھانگا مانگا والی سیاست ہو سکتی ہے اس میں یہ ہوگا کہ جو اسلامباد سندھ ہوس کے اندر ہوا اس میں ہوگا یہ کہ خرید اور فروخت کا معاملہ جائے گا اور روچ پر مہنگے مہنگے ریٹس لنگے گے مہنگے مہنگے دامو لوگ بکنے کو تیار ہوں گے لیکن ایک چیز آڑے آئے گی جو پاکستان کی سپریم کورڈ بھی کہہ چکی ہے اور وہ ہے پارٹی پالیسی کے خلاف فلور کرافشنگ کرنا جس کے بعد ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا تو یہ چیز کیسے اسٹیبلش ہوگی یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے لیکن اس پورے سیناریو کی بیچ میں سب سے اہم یہ کہ اگر وہ لوگ جو پارٹی چھوڑ کر دوسرے جانب جاتے ہیں تو وہ پارٹی چھوڑیں گے ظاہر ہے وہ سیٹوں سے دست پردار ہوں گے تو کیا پھر ان کے لیے الگ سی انتخابات ہوں گے تو ایک پورا ٹرائسیس تیار ہے پنجاب اسمبلی کے لیے اس وقت ایک پوری ہجانی کیفیت تیار ہے جس کو ٹیکل کرنا ہے اس پی ڈی ایم کی حکم بندل لیکن اس پوری کھیل میں اس پورے چال میں جو کھیل کھیل گئے ہیں وہ ہیں ذرداری جو کہ چیف کی تقراری میں بھی اپنا پورا روپے کھیل کھیل گئے اور اب پنجاب جیسے اہم مارکے میں پنجاب جیسا اہم نون لیگ کا قلعہ وہاں پر اپنا امیدوار انسٹال کرنے کے لیے یہ ہے ابھی تک کی بڑی امپورٹنڈ ڈیویلپمنٹ آپ سے اگلے ویڈیو میں آپ کو ضرور سبسکیب بھیجئے اللہ حافظ